میں تو مفت کسی کو بیجلی دینے والا نہیں ہوں میں تو اس کے بارے میں وعدہ نہیں کرتا چھوٹے دکاندار ہے آٹو والے ہیں رکشہ والے ہیں کریانہ دکاندار والے ہیں کسی نے چھوٹا موٹا لون لے گیا دس لاکہ بیس لاکہ ان کا کرزہ معاف نہیں ہوتا ہے اگر وہ لس میں جاتے ہیں تو بیچارے ان کے مکان بھی بند ہو جاتے ہیں میرے ساتھ آزاد امیدوار ڈاکٹر کازی اشرب صاحب ہے سب سے پہلے بہت بہت استقبال کازی صاحب آزاد امیدوار اترے آپ کیوں اترے بڑے ڈاکٹر ہے آپ لوگوں کی آپ کی ضرورت ہے لیکن سیاست میں کیوں آپ اترے ہیں بڑا ڈاکٹر تو ٹھیک ہے لیکن میرا کوئی سوشل ریسپانسبلٹی بھی بند ہے جب میں یہ بولتا ہوں کہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں ایک ریسپانسبل سیٹیزن ہوں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میرے اوپر ریسپانسبلٹی آپ سے زیادہ ہے ان سے باقیوں سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ گھر میرا بھی گھر ہے میرا بھی سماج ہے میرا بھی گاؤں ہیں میرا بھی شہر ہے میری بھی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا فریضہ انجام کرنا تو صحیح ہے وہ تو میں کر رہا ہوں کینسر مرضیوں کی میں جو علاج مواجہ کرنا وہ تو میں کرتا ہوں لیکن اس کے باہر بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اپنے سماج کی جس کے لیے ہم کو بات کرنی ضروری ہے اور وہ بات کرنے کے لیے میں اس وقت آیا ہوں آزاد امیدوار آپ اترے ہیں لیکن ابھی آپ کے مقابلے میں بہت سارے ہیں سری نگر نشست پر نیشنل کانفرنس ہے ستر سالوں کی پارٹیاں ہے کانگریس ہے اپنی پارٹی ہے حالی دنوں میں انہیں اپنی پارٹی لانچ کی اسی کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی ہے کیسے ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ بھی ہے بہت سارے لوگ اپنے ریلیوں میں بھی دیکھیں ہوں گے یہ سب پارٹیاں آزاد تھوڑی نہ ہیں میں آزاد ہوں آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے شیکلز توڑ دی ہے اور میں جو بات کروں گا وہ صحیح بات ہے اور جو میں بولتا ہوں وہ سچ بولتا ہوں اور پارٹی میں رہ کے آپ کو پارٹی کا لائن اکتیار کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی آپ اس لائن کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو لائن استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ کو بولتا ہوں پرسوں جب ہم فارم بڑھ گئے تھے تو ہمارے جو پی ڈی پی کے امیدوار ہے وہ جو فارم بڑھنے آگئے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر محبوبہ جی کی میسیج لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں تو ایسا نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں اپنی میسیج لے کے آ رہا ہوں یہ فرق ہے اسی لئے میں آزاد و امیدوار کی حصت سے آ گیا ہوں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لئے میرا جو مطلب ہے اس الیکشن میں لڑنے کا وہ یہ ہے کہ میں ایک ایویرنس پیدا کروں لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایویرنس پیدا کروں کیونکہ ہم کو چینج کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میمبر بننے مجھے میں پارلیمنٹ میمبر بنوں یا نہ بنوں میں اس کے لئے نہیں آیا ہوں میدان میں میں الیکشن جیتوں یا ہاروں اس کے لئے نہیں آیا ہوں میں ایک مشن لے کے آیا ہوں کہ ہم کو اب چینج ہونا ہے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہونا چاہیے ہم کو آوٹ آ بکس سلوشنز چاہیے اگر ہم واقعی میں اپنے آپ کو آگے لینا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں تو یہ ضرورت ہے کہ ہم پریزنرز آف پاسٹ بن کے نہیں رہ سکتے ہیں بہت دیر تک نہیں رہ سکتے ہیں بہت ہو گیا اب آکے اپنے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں ہم پارٹسپیٹ کریں اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ریسپونسبل بنائیں وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایلیکشنز میں دیموکرائٹک پروسس میں پارٹسپیٹ کریں ایلیکشن ایک دیموکرائٹک پروسس ہے یہ ہمارا حق ہے ووٹ ڈالنا اس کو ہم اچھی طرح سے ووٹ کو استعمال کریں تو ضرور ہم جو بھی پولیٹیشن سامنے آئے گا جو بھی آزاد امیدوار کامیاب ہو کے آئے گا وہ ریسپونسبل رہے گا towards his people who have chosen قاضی صاحب بہت سارے پولٹیکل پارٹیوں نے اسی طریقے کی باتیں کہی انہیں کہا کہ ہم بیروزگاری ہٹائیں گے ہم یہاں کے نوجوانوں کو انچی راہ پر نگائیں گے یہاں کا بجلی مفت کریں گے اور اس کے بعد جب ہم ووٹنگ کا سلسلہ دیکھتے ہیں ووٹنگ سلسلے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں آزاد امیدوار ہے کہاں سے پھر لوگ آپ کو اگر آپ جیتے ہیں تو لوگ کہاں سے آپ کو ڈونڈیں گے اور اس وقت کس طریق سے آپ پر لوگ بروسہ کریں گے کہ قاضی صاحب بھی ہمارے لئے بات کریں گے یہ کیسے بروسہ کریں گے دیکھیں میں تو مفت کسی کو بیجلی دینے والا نہیں ہوں میں تو اس کے بارے میں بادہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مفت خوری جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے مفت خوری کے اس جو ہمارا یہ بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو سلیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پولٹیکل پارٹیز اس سلیوری کو توڑنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم کھائیں گے پییں گے اپنی محنت سے کھائیں بھی پییں گے کوئی مفت بیجلی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو جب آپ کے پاس بیجلی کی فراہمی اچھی طرح ہو جب آپ اس بیجلی کو استعمال کر کے اپنا روزی روٹی کما سکتے ہو اگر آپ معمولی سے دکان چلا ہوگے آپ کو ادھر بیجلی کی ضرورت ہے اگر فریج چلا نہ ہو آپ چلا سکتے ہیں اس فریج کو تو کیسے آپ بولو گے ٹھیک ہے آپ مجھے بیجلی دے دو فریج چلانے کے لیے مجھے مفت خوری کرنے کی کی ضرورت ہے مفت بیجلی کی کی ضرورت ہے جب پیسے دس پیسے آپ کما ہوگی پانچ پیسے آپ دے بھی سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہے اب آپ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت وعدے کرتے ہیں ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس تو ریکڈز ہیں نا آس ریکڈز تو آپ کے پاس ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے اگر انہی کیا ہے واقعی کیا ہے کچھ تو اچھی بات ہے لوگ انہی کو ووٹ ڈالنے چاہیے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں ٹھیک ہے آپ صرف وہی مان لو میری بات ہی مان لو اور مجھے ووٹ ڈال تو نہیں میرے موہ میں میرے موہ میں الفاظ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں جو آپ کو لگ رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے اور جس کا آپ کا ریکڈ آپ کے سامنے ہے اس کے پہلی زندگی کا ریکڈ آپ کے سامنے اس کو دیکھ کے آپ اپنا ڈیسیجن لے لو یہ ڈیسیجن ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا ڈیسیجن یہ ڈیسیجن آف ڈیسنی میکنگ ہوتا ہے یہ کھیل نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں پیچھے بیٹھیں گے یار ووٹ نہیں ڈالیں گے کھیل سمجھ کے رکھا ہے اس سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور انقریب آنے والے دس یا پندرہ سال یا بیس سال میں پتہ نہیں پھر ہم بولیں گے ہم پچاس ووٹ ڈالیں گے ایک ایک بندہ لیکن ووٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین مارٹیو کیا ہے کشمیر کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر بات کرنی پڑے گی یہاں پر بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں لیکن قاضی صاحب جب پارلیمنٹ کی طرف روح کریں گے تو کون سی سب سے پہلی بات ہوگی یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں پر تو مسئلے بہت ہیں لیکن ہم نے چار پوائنٹس اس میں سے نکالے ہیں چار پوائنٹس جس پر وہ پارلیمنٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں اور وہی ہے جو پارلیمنٹ کے لائق ہیں ٹھیک ہے باقی سب مسئلے تو لوکل مسئلے ہیں وہ تو اسمبلی کا کام ہے ایک ہو گیا ہے نمبر ون 371 امپلیمنٹیشن جیسے کی 11 سٹیٹس میں 371 یعنی کہ 35A امپلیمنٹ ہوا ہے یہاں پی ہونا چاہے اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات کرنا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو جو ہمارا یہ درگ ٹرائفیکنگ چل رہا ہے اس کے بارے میں جب تک پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوگی اس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہ پارلیمنٹیرین کا پہلا ہے تیسری بات ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے کرزے جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں ان کو بڑے بڑے کرزے گورنمنٹ ماف کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹے کاروباری ہے ہمارے یہاں کے چھوٹے دکاندار ہے آٹو والے ہیں رکشاہ والے ہیں کریانہ دکاندار والے ہیں کسی نے چھوٹا مٹا لون لے گیا دس لاکہ بیس لاکہ ان کا کرزہ ماف نہیں ہوتا ہے اگر وہ لاؤس میں جاتے ہیں تو بیچارے ان کے مکان بھی بند ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر لون گیونگ فیسیلٹی جو ہے اتنا سٹریم لائن نہیں ہے بینکنگ سسٹم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لون نہیں دیا جاتا ہے وہ بیچارے پھر پرائیوٹ ان کے پاس جاتے ہیں جو منی لینڈرز ہوتے ہیں اور منی لینڈرز کے پاس جاتے ہیں تو پس جاتے ہیں اس پر بات ضروری کرنی ہے اس کے لیے ایک ابیان چل رہا ہے سارے ہندوستان میں اس میں سارے پارلیمنٹ سیٹس میں ایک ایک جو ہے ایک ایک آزاد امیدوار اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ سب آزاد امیدوار جو ہیں وہ سب مل کے ہم نے ایک ابیان بنایا ہے اس کا میں انہوں نے ایک لیڈر یہ سمجھ لچھانا کہ میں لیڈر نہیں ہوں لیکن انہوں نے مجھے اس میں پروجیکٹ کیا ہے کہ اگر دس پندرہ لوگ آزاد امیدوار آئیں گے جو ہمارے اس ابیان میں ہیں اگر ہم آپ آئیں گے پارلیمنٹ میں میں نہیں آؤں گا تو باقی ساتھی آئیں گے تو پارلیمنٹ میں ضرور کرزا مافی کی بات اٹھے گی کیونکہ جب تک پارلیمنٹ میں یہ بات نہیں اٹھے گی جب تک پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بل نہیں ہوگی یا ڈسکشن نہیں ہوگا تب تک سٹیٹ گورنمنٹ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے وہ تو وعدے کرتے ہیں لیکن اگر ہم نہیں ایمپلیمنٹ کیا جیسے مدی پردش میں ہو گیا کانگریس نے بولا کہ بھئی کرزہ معاف دوسری دن ہو گیا نہیں جی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں اور سنٹر گورنمنٹ نے اس میں پریشن لگا دیا ہاں تو یہ تیسری بات چوتھی بات ہے جو میں نے بتایا جو ایمپلائیمنٹ کو ٹیکل کرنے کے لئے ایمپلائیمنٹ آپ گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرنے سے ٹیکل نہیں کر سکتے اس کے لئے آوٹ کوئی نو کوئی تو کرے گا میرا کام یہ ہے یہ سوالات میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دو لوگ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے جب لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ میمبر جو بھی ہوگا وہ بات کرے گا تو اگر کسی بھی پارلیمنٹ میمبر نے اس کے بارے میں بات کری میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں بہت بہت شکریہ ہم اسے بات چیت کرنے کے لئے آزاد امید وار ڈاکٹر قاضی اشرب جو کہ اس وقت سری نگا کھنڈشتر پر اپنی قسمت عزمہ رہے ہیں لیکن ذرا یہ گور کریے کہ کون پارٹی تیرہ میں کو آگے ہوگی اور چار جون کا فیصلہ ہوگا اور چار جون میں کون پارٹی جمہو کشمیر میں آگے ہوگی آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ گلوبل کشمیر شبریز بشیر کے ساتھ